آپ کے لئے لے کر آیا ہوں Playing with a Dolls مووی کا تھرڈ پارٹ جس کا نام ہے Playing with a Dolls Haywalk اور اس کے بعد میں اس مووی کا آخری پارٹ بچے گا جو کہ میں اس ویڈیو کے بعد میں جلدی لے کر آنے والا ہوں تو اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور میں آپ کے بتا دوں یہ مووی بہت زیادہ سلیشن مووی ہے اگر آپ نے اس مووی کے باقی کے پارٹس کو نہیں دیکھا ہے تو آپ نیچے لنک میں جا کر کے ان پارٹس کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو چلی اب آپ کا زیادہ ٹیمیسٹ نہیں کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں ویڈیو کی اور اس مووی کے شروعات میں ایک گفہ کے اندر جا رہی ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے اور وہی امیر آدمی جسے فرسٹ اور سیکنڈ پارٹ میں دکھایا گیا تھا اسی نے کلر کو بھی اس گفہ میں شکار کے لے پی جاتا اس گفہ میں ہر جگہ کیمراز لگے ہوئے تھے اور وہاں جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ سبھی امیر آدمی دیکھ رہا تھا گفہ میں آگے جاتا ہوئے ایک لڑکی کو ڈال لڑکی دکھائی دیتی ہے جس کے پاس میں کچھ پیس پڑھ ہوئے تھے وہاں پر ایک نوٹ بھی تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ آگے جاؤ وہ لڑکی پھر اور آگے جاتی ہے وہاں پر اسے ایک ڈریس پھر سے وہی نوٹ اور کچھ پیسے پھر سے ملتے ہیں اس نوٹ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اس ڈریس کو پہنو وہ لڑکی اس ڈریس کو پہن کے آگے جاتی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس کلر کو امیر آدمی کے گنڈے باندھ کر گن کی پوائنٹ پر اس گفہ میں لائے ہوئے تھے اس لڑکی کا شکار کرنے کے لئے پھر وہ گنڈے اس کلر کو کھول کے وہاں سے باہر چلے جاتے ہیں ادھر آگے جاتے ہوئے لڑکی کو پھر سے ایک اور نوٹ ملتا ہے وہ پھر سے ایک بار کچھ پیسے بھی وہاں پر تھے اس نوٹ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ سیڈیوں سے لیچے جاؤ آگے جاتا ہے وہ اس لڑکی کو ایک اور نوٹ اور پیسے ملتے ہیں اگلے نوٹ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ پیچھے مل کے مند دیکھنا اور شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ امیر آدمی اس لڑکی کو یہاں پر کسی گیم کھلنے کے لئے لے کر آیا ہو وہ لڑکی جب پیچھے مل کر دیکھتی ہے تو کلر اس پر حملہ کر دیتا ہے اس لڑکی کی آواز بھار کڑ گنڈوں کو سنائے دیتی ہے تو ایک گنڈے اس کلر کو اپنے ساتھ میں لے جانے کے لئے اندر جاتے ہیں اندر جانے پر ایک گنڈے نے کلر کے اوپر پیچھے سے حملہ کر دیا تھا وہ کلر اس پر پتھر مار رہا تھا اور پھر کلر ایک ہتھیار سے اس گنڈے کا پیٹ کارٹ ڈالتا ہے وہ لڑکی جب ہوش میں آتی ہے تو یہ سب دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے تھے اور وہ ڈر کے مارے وہاں سے بھاگنے لگتی ہے کلر پھر اس گنڈے کے پیٹ کی آتڑے نکال دیتا ہے جس سے کہ اس کی وہی پر موت ہو جاتی ہے اب کلر پھر جلدی سے خود کو آزاد کر کے وہاں سے نکل جاتا ہے کیونکہ وہ کلر اب اس امیر آدمی کے گلامی نہیں کرنا چاہتا تھا وہ خود کا شکار اپنی مرجی سے کرنا چاہتا تھا اور وہ امیر آدمی کلر کو آجا دیکھے کر بہت زیادہ گصہ ہوتا ہے کلر کی طرف جاتی ہے اب ایک کہانی پھر واپس سے کلر کیور جاتی ہے جہاں پر وہ برف سے ڈھکیا ہوئے علاقے میں اپنا شکار ڈھونڈ رہا تھا اس کے ہاتھ میں ایک ہتھیار تھا اور پھر ہم میاں نام کی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کی اپنے بوائی فرنڈ سے ملنے آئی ہوئی تھی اس کی کار راستے میں خراب ہو گئی تھی تو ایک آدمی اسے ٹھیک کر دیتا ہے میاں اپنے راستے نکل جاتی ہے اور کلر بھی اس کار کو جاتا ہوت دیکھ لیتا ہے اور وہ بھی اس کار کے راستے نکل جاتا ہے دوسری طرف سارا نام کی ایک قرت اپنا پتی سے ملنے کے لئے جنگل میں بنے ان کا کیبن میں آتی ہے اس کیبن کی دیکھ بال باب نام کا ایک آدم کرتا ہے سارا کے ساتھ میں اس کی نوکرانی علیشہ بھی آئی ہوئی تھی سارا گھر کے اندر جاتی ہے تب بھی اس کے پتی کا کال آتا ہے تو وہ اپنے پتی کو بتاتی ہے کہ وہ ان کا کیبن میں پہنچ گئی ہے ادھر کلر اپنا شکار ڈھونڈ رہا تھا تب ہی اس کیبن کے باہر میاں آتی ہے کلر میاں کو دیکھے کر بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا کیونکہ اب اس کا شکار ریڈی تھا میاں اس کیبن کے دور کو نوک کرتی ہے اور اندر سے سارا آتی ہے وہ میاں سے پوچھتی ہے کہ کیا ہے کیبن ہے ٹرینیٹی کا ہے ٹرینیٹی سارا کا پتی تھا اور وہ میاں کو بتاتی ہے کہ وہ ٹرینیٹی کی وائف ہے اور دونوں کو ایک دوسرے کی باتوں سے پتہ لگتا ہے کہ سارا پتی اس کو اور میاں کو دھوکہ دے رہا ہے میاں روتے ہوئے اپنے کار کے پاس جاتی ہے اور سارا اس کیبن کے اندر چلی آتی ہے میاں کی کار اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی کیونکہ کلر نے اس کی کار کو خراب کر دیا تھا اور باب میاں کی مدد کرنے کے لیے آتا ہے لیکن میاں کی کار ٹھیک نہیں ہوتی باب میاں کو کیبن کے اندر آنے کو کہتا ہے اور سارا بھی کچھ دیر کے لیے میاں کو گھرم رہنے کے لیے کہہ دیتی ہے کیبن کے اندر میاں اور سارا آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں میاں سارا سے کہتی ہے کہ اسے بلکل اب نہیں پتا تھا کہ ٹیم شادی شدہ ہے اور اگر اسے ایسا پتا ہوتا تو کبھی بھی اس کے ساتھ میں ریلیشنشپ میں نہیں آتی ادھر باب میاں کی گاڑی ٹھیک کرنے کے لیے ٹرک لینے جاتا ہے لیکن اسے دکھائے دیتا ہے کہ ٹرک سے باتروم تک ایک چین بندی ہوئی تھی اور پھر وہ اس چین کو باتروم تک فالو کرتا ہے اور تبھی کلر باتروم سے نکل کر باب بری حملہ کر کے اسے بھیوش کر دیتا ہے باب کو جب بھوش آتا ہے تو وہ خود کو بند ہوا پاتا ہے باب خود کو چھوڑانے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن وہ چھوڑا نہیں پتا اب بھی کلر اس کے پاس میں آتا ہے اور باب کا پینٹ فار دیتا ہے پھر ایک ہتیار سے اس کا پیر کارڈ ڈالتا ہے جس کے بعد میں کلر اپنے ہاتھوں سے اس کے پیروں کی ہٹی کو ہی اکھار دیتا ہے باب اب بہت تڑپ رہا تھا پھر کلر باب کے پرائیویٹ پارٹ پر چینسوں کو گسا کر باب کو نیچے سے اوپر تک فار دیتا ہے اب دوسری طرف میاں اور سارا اپنی پرسنل لائف کے بارے میں باتیں کر رہے تھے میاں کو کافی زیادہ ٹھن لگ رہی تھی تو سارا اپنی نوکرانی کو اس کے کپڑے ڈرائر میں ڈالنے کو بولتی ہے علیشہ میاں کو ایک کمبل دے کر اس کے کپڑے کو چینج کرنے کو کہتی ہے میاں اب جب کپڑے چینج کر رہی تھی تو کلر بھار سے کھڑا ہو کر میاں کو دیکھ رہا تھا سینب یہی پر کٹ ہوتا ہے اور رات کو علیشہ اپنا روم میں سونے جاتی ہے تب ہی کلر پیچھے سے اسے پکڑ کر اس کی آنکھوں میں ایک ہتھیار کو گسا کر اس کی آنکھیں فور دیتا ہے علیشہ چلہ نہیں پاتی تو گھر میں کسی کو بھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ اسے کلر نے مار ڈالا ہے ادھر میاں بہت دیر تک باب کا انتظار کر رہی تھی اور باب کو اتنی دیر ہوتا دیکھ میاں اور سارا دونوں ٹینچن میں آ جاتے ہیں اور علیشہ بھی ان کو بہت دیر سے نظر نہیں آ رہی تھی میاں بھار سے کسی سے مدد ماننے جا رہی تھی لیکن اس سے فون نہیں لگ رہا تھا کیونکہ کلر نے فون کی تارے کارڈ دی تھی تب ہی سارا کا پتی ٹیم آ جاتا ہے سارا میاں کو ان دونوں کو بات کرنے کے لئے اکھیلہ چھوڑ دینے کو کہتی ہے اور میاں اندر روم میں چلی جاتی ہے ٹیم کیبین کے اندر آتا ہے اور وہاں پر اس کی وائف سارا کو دیکھ کر وہ شوقڈ ہو جاتا ہے اسے لگتا ہے کہ کیبین میں اس کی گرفرنڈ میاں ہوگی سارا اور ٹیم دونوں کی آپس میں بہت زیادہ بیاس ہوتی ہے اور ٹیم کو پتہ لگتا ہے کہ میاں بھی اس گھر میں ہے اور دونوں سب کو جان گئے ہیں دوسرے والے روم میں میاں کو ان دونوں کی آوازیں آ رہی تھی اور وہ ان دونوں کی باتیں سن کر رو رہی تھی کیبین کے اندر ہی وہ کلر علیشہ کی لاش کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور کلر پھر علیشہ کی لاش کی بڑی بری طرح سے چیرفال کرتا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتا ہے جس کے بعد میں وہ علیشہ کی رڑکی ہڈی کو اپنے ہاتھوں سے بھی نکالتا ہے ادھر سارا اور ٹیم باتیں کر رہے تھے کہ تب ہی کلر وہاں پر ان پر حملہ کرنے آ جاتا ہے کلر کو دیکھ کر سارا بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور ٹیم اس کلر سے لڑنے کے لئے چلا جاتا ہے لیکن کلر اسے ایک پنچ مار کر بھیوش کر دیتا ہے اور یہ دیکھ کر سارا اتنی ٹھنڈ میں بھی اس گھر سے باہر بھاگ جاتی ہے سارا پولیس کو کال کرنے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن فون نہیں لگ رہا تھا وہ دوڑ کر کار کے پاس میں جاتی ہے لیکن کار کی چابیا اس کے پاس نہیں تھی بھار اتنی زیادہ برف پٹ رہی تھی کہ سارا ایک جگہ پر گر جاتی ہے اور ٹھنڈ کے مارے اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ کلر ٹیم کی لاش کو لکھا گھر سے باہر آتا ہے مطلب کہ وہ ٹیم کو مار چکا تھا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ میہ کو کچھ پتا نہیں تھا کہ دوسری طرف کیا چل رہا ہے میہ بھی بہت جگہ فون لگانے کی کوشش کرتی ہے لیکن فون نہیں لگ رہا تھا میہ کیچن کی طرف جاتی ہے اسے باہر کا کچھ بھی نظر نہیں آتا تو وہ آواز لگاتی ہے لیکن کوئی بھی اس کا جواب نہیں دیتا اور پھر تب میہ ایک نوٹ پر اس کا فون نمبر لکھ کر سارا کی کار کے چاہ بھی لینے کے لئے باہر جاتی ہے میہ جب کار کے طرف جاتی ہے تو وہاں پر سارا ٹھنڈ کے مارے جمی ہوئی پڑی ہوئی تھی میہ سارا کو اٹھاتی ہے اور اسے پھر سے کیبن کے اندر لے آتی ہے میہ جب باتھر میں جاتی ہے تو سارا کے پاس میں وہی کلر آتا ہے اور کلر اسے مارنے ہی والا تھا کہ تب ہی میہ وہاں پر آ جاتی ہے جس سے کی وہ کلر چھپ جاتا ہے کی وہ کلر سارا کو لینے کے لئے باتھر میں جاتا ہے اور سارا کو گرم پانی میں ڈال جاتا ہے میہ پھر سے ہال میں جاتی ہے اور کلر آ کے میہ کو دھرہ دیتا ہے جس سے کی میہ جوڑ سے چھلا پڑتی ہے میہ کے چلانے کی آواز سارا کو بھی آ جاتی ہے اور سارا کسی طرح اس گرم پانی کے باتھر ٹپ سے بھاہر نکلتی ہے وہ روم میں جا کر ایک گن کو نکالتی ہے اور اپنے گلے کپڑوں کو نکال کر کچھ دوسرا پہننے کے لئے ڈھونٹی ہے ادھر میاں کلر سے بچتے ہوئے ایک روم کے بیٹ کے نیچے چھپ جاتی ہے اور سارا بھی پولیس کو فون لگا رہی تھی لیکن وہ فون ابھی بھی نہیں لگ رہا تھا میاں بیٹ کے نیچے چھپ ہوئی تھی تو کلر اس روم میں آ جاتا ہے اور اسی بیٹ پر بیٹ جاتا ہے کلر اپنا ہاتھ ڈال کر بیٹ کے نیچے چیک کرتا ہے تو میاں بہت جادہ ڈر جاتی ہے تب ہی کلر کو پتا لگتا ہے کہ میاں بیٹ کے اندر ہے میاں چھلاتی ہے اور سارا گن لے کر کلر کو مارنے کے لئے آ جاتی ہے یہاں پر میاں کو کلر نے پکڑ رکھا تھا اور سارا گولی چلا دیتی ہے لیکن وہ گولی کلر کو نہیں بلکہ میاں کو جا لگتی ہے جس سے کی موقع دیکھ کر کلر سارا کو پنچ مار دیتا ہے اور یہاں پر گولی لگنے کے قارن میاں درد کے مارے تڑ پڑ رہی تھی سین یہی پر کٹ ہوتا ہے اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں کہ سفید برف لال خون سے سنی ہوئی ہے اور ہر جگہ لاشے ہی لاشے تھی برف پر ایک جگہ کسی کا دل بھی نکال کر رکھا ہوا تھا اور برف کے کسی کھونے میں ایک جگہ سارا کو ہوش آتا ہے سارا کے موں میں کسی کا انگوٹھا ڈلا ہوا تھا وہ در کے مارے مہا سے اٹھتی ہے تو اس کی کمر میں کسی کا ہاتھ بندہ ہوا تھا اور وہ اب سارا کے پیچھے بھاگتا ہے کچھ دور دوڑ لگانے کے بعد میں کلر سارا کو پکڑ لیتا ہے اور اسے اپنے ساتھ ملے جا رہا تھا وہ ایک جگہ پر سارا کو لکھر اس کے ساتھ میں جو جبزستی کر کے اسے انسانی ماسک لارہا تھا سارا اس انسانی ماسک کو کھا کے الٹی کر دیتی ہے جس کے بعد میں کلر خود سارا کو بھاگنے کے لئے کہتا ہے سارا بھی اپنی جان بچانے کے لئے کلر سے بھاگتی ہے لیکن کلر اسے پھر سے پکڑ لیتا ہے سارا دوڑتے دوڑتے ایک گڑے میں گر جاتی ہے جہاں پر صرف سارا کا سری باہر آ رہا وہ کلر بھی سارا کے پاس والے گڑے میں گر جاتا ہے اور وہ وہاں سے سارا کو مارنے چاہ رہا تھا سارا کسی طرح سے اس گڑے سے نکلتی ہے اور بھاگتی ہے کلر بھی اب اس کے پیچھے تھا اور ایک جگہ پہ کلر اسے آ کر پکڑ لیتا ہے اور اس کے سر پہ مارتا ہے کچھ دیر کے بعد ہمیں دیکھتے ہیں کہ سارا کو کلر نے باندھ کر رکھ دیا ہے وہ سارا کو ایک ہتھیار سے کٹنے والا تھا کہ تب ہی کوئی کلر پہ گولی چلا دیتا ہے اور ایک گولی بہنش کر دینے والی گولی تھی جو کہ کسی آفیسر نے اس کلر کے اوپر چلائی تھی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی آفیسر نہیں تھا بلکہ وہ امیر آدمی کا ہی ایک گمڑا تھا جسے سارے ثبوت مٹانے کے لئے اس امیر آدم نے ہی بھیجا تھا وہ سارا کوپی گولی مار کے زکمیں کر دیتا ہے جس کے بعد میں وہ سارا کو مارنے والا تھا اور تب ہی میہ آ کر اس گنڈے کو ہی گولی مار دیتی ہے مووی کے آخر میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ میہ اور سارا وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہوتی ہے اور جب وہ گنڈا وہاں پر آ جاتا ہے تو کلر اس گنڈے کے سر پر اپنے ہتھیار سے وار کر کے اس کے سر کے دو تکڑک کر دیتا ہے اور اسی کے ساتھ میں یہ مووی یہیں پر اینڈ ہوتی ہے تو دوستو یہ تھا پلینگ ایتر ڈالز مووی کا تھرڈ پارٹ اس مووی کا ایک اور پارٹ بچا ہوا ہے جو کی جلدی آنے والا ہے اور اگر آپ نے اس مووی کے بہلے کے پارٹس نہیں دیکھیں تو نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گی جہاں سے آپ باقی کی پارٹس کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو آج کے لئے صرف اتنا ہی اور اب ہم جلدی ملیں گے